ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اس وقت آ رہی ہے ٹرکی کے پرائم منسٹر ایردگون کی طرف سے جی ہاں ٹرکی کے پرائم منسٹر ایردگون نے اپنے بیان میں انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ کیسے وہاں کے ہندو چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں ڈنڈا لاتھی لے کے مسلمانوں کو مار پیٹ رہے ہیں اپنے بیان میں ساتھے ساتھ ایردگون نے کہا کہ کیسے انڈیا کا ہندو مسلمان کو سرکشت نہیں کر پا رہا ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں انڈیا نیوز چینل پوری طریقے سے ایک طرفہ ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں اور سیدھا سیدھا نشانہ مسلمانوں کے اوپر سادھ رہے ہیں اس سے جو انڈیا میں رہنے والے ہندو ہیں وہ بھی برین واش ہو رہے ہیں اور انہیں بھی نہیں پتا سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کیسے کیا جائے اسی وجہ سے انڈیا میں رہنے والے ہندووں کا نام بھی بہت بدنام ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر اس کی چرچہ زورو زورو سے چل رہی ہے بھلے سے ہی انڈین ٹی وی میڈیا اس بات کو چھپا لے لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس بات کو کھل کے بتایا جا رہا ہے کہ ہندو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جو بھی نیوز چینل ہے انہیں جھوٹ بولنے کے لیے پیسے نہیں ملیں آگے خبر میں بات کریں گے کچھ ہندو بھائیوں کے بارے میں جیہاں دلی میں رہنے والے کچھ ہندو بھائیوں نے مسلمان بھائیوں کی مدد کری جیہاں اس حد تک چلے گئے مدد کرنے کے لیے کہ اپنی جان تک کی بازی لگا بیٹھے انہیں میں سے ایک شخص ہے جن کا نام پریم کندگیل ہے جیہاں انہوں نے اپنے چھ پڑوسیوں کی جان بچانے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا اس وقت ان کی حالت بہت نازوک ہے اور بھی خبر ایسی آ رہی ہیں وہاں سے جہاں یہ دنگا اور فساد ہوا ہے کہ ہندو بھائیوں نے مسلمان بھائیوں کو شڑن دی ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا چھوٹی سی کلپ ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں کے رہنے والے ہندو 25 سے 30 سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کبھی لڑے نہیں لیکن ان پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہاں دنگے ہونے لگے ہیں لیکن پھر بھی ہندو بھائی لوگوں نے وہاں پہ کیسے مسلمان لوگوں کی مدد کری دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں مجیبور رحمان جو تھے ان کے بھتیجے کی وائف تھی وہ پریگننٹ ہے وہ بھی ہمیں ملی اور میں نے سنا کہ آپ نے موٹر سائیکل میں ان کو بٹھا کے آپ نے آسپتہ چھوڑا میں رات میں تین بجے اپنے بائک پہ بٹھا کے اور انہیں وہاں لے کے گیا آپ نے کیسے یہ حمد دکھائی ایسے سالے پہ جب کوئی تیار نہیں تھا یہ ایک انسانیت ہے اور وہ میرے سب سے بڑی بات ہے وہ میرے ہر سکھ دکھ میں ہم پچیس سالوں سے ساتھ ہیں ہر سکھ دکھ میں ہم ایک دوسرے کو کوبریٹ دکھتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے ہندو بھائی لوگ مسلمان بھائیوں کی وہاں مدد کر رہے ہیں لیکن جو دنگا اور فساد کر رہے ہیں یہ ہندو بھائی بھی جانتے ہیں وہ ہندو نہیں ہیں وہ اصل پارٹی کے لوگ ہیں آگے خبر میں بات کریں گے مہاراشتر کے بارے میں جیہاں مہاراشتر بھی بیہار کی تنہ نرسی اور نپی آر پر ریزیلیوشن پاس کر سکتا ہے جیہاں ایک نیوز ریپورٹ کے انسار مہاراشتر کی پولیٹیکل پارٹی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ بھی بیہار کی تنہ جیسے کہ نتیش کمار نے دو دن پہلے نرسی اور نپی آر پر ریزیلیوشن پاس کیا ہے اور اس ریزیلیوشن میں کچھ خاص بات یہ بھی ہے کہ نپی آر جو کی فرسٹ اپریل سے ہونے والا ہے اس میں سے نتیش کمار نے چھے سے ساتھ سوالوں کو ہٹانے کی مانگ رکھی ہے امید کری جا سکتی ہے کہ فرسٹ اپریل سے ہونے والے نپی آر میں کچھ کچھ سٹیٹس ایسے ہوں گے جہاں کا نپی آر دو ہزار دس جیسا ہوگا جن میں ماں اور باپ کی ڈیٹ آف برت اور پلیس آف برت نہیں پوچھی جائے گی مہاراشتر بھی اسی کے نقش قدم پر چلنے کی امید کر رہا ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے مہاراشتر بھی بیہار کی طرح نرسی اور نپی آر پر ریزیلیوشن پاس کر دے خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں